میں آپ کو دوست فران اکتر لے کے آئے ہوں آپ کے اپنی ایڈیوکیشنل سیریز کا سیکنڈ پارٹ ایکشلی جو فرس پارٹ تھا اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ ریلی میں کمپنی کس طریقے سے بناتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے آگے کی بات کروں گا یعنی کی تیری میں کمپنی بنا لی اب اس کے بعد جو سب سے پہلا ورک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیجر بنانے کا تو دوستو یہاں بات ہم کر رہے ہیں جیسٹی اکاؤنٹنگ کی کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ میں آپ کو ایسا ٹرینڈ کروں گا کہ آپ پروفیشنل لائف میں ورک کر باؤ گے تو یہاں پر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایکشلی جیسٹی میں اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی کوئی کمپلائنس تو جیسٹی لگا ہوا ہے اور اب آگے بات کریں گے جیسٹی اکاؤنٹنگ کے لیے ٹیلی میں کمپنی کریئٹ ہو گئی اب اس کے بعد اس میں لیجر سب سے پہلے بنتے ہیں وہ کون کون سے بنیں گے تو آج کی ویڈیو میں اسی طرح سے بات کریں گے اسی ٹاپک پر بات کریں گے تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن پر ضرور ضرور کلک کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی فورا نوٹیفیکیشن مل سکے اور یہ بلکل فری ہے اس کا کوئی بھی چارج نہیں دوستو تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ سے بتانا چاہیں گے یہاں پر کہ جب بھی ہم تیری میں کمپنی بنا لیتے ہیں تو کمپنی بنانے کے بعد سب سے پہلے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ لیجر کریٹ کرنے کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آئیٹم کریٹ کرتے ہیں یعنی انوینٹری مینج کرتے ہیں تو انوینٹری مینج ہم نیکس سیشن میں کریں گے یعنی نیکس ویڈیو میں تو آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ لیجر کون کون سے بنائے جاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ فنڈامنٹر سمجھ لیجے کہ لیجر دو تین ٹیپ کے لیجر ہم اسے بنائیں گے تو جیسے آپ جانتے ہو کہ اکاؤنٹنگ کا اگر ورک ہم کر رہے ہیں تو اس میں میجر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی سیل اور پرچیز یعنی خرید اور بکری تو سب سے پہلے ہم اس کا لیجر بنائیں گے کیونکہ جیسٹی ابھی فیلحال پانچ پرسنٹ بارہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ اٹھائیس پرسنٹ میں لگا ہوا ہے تو اس کے اتنے ہی پرچیز لیجر اور اتنے ہی سیل لیجر بنیں گے یہ تو ہو گیا سیلز اور پرچیز لیجر کا بات اس کے بعد اب ہم جو نیچے سنڈیز میں منشن کرتے ہیں یعنی جو آپ نے دیکھا ہوگا بھی لاتے ہیں تو اس میں نیچے لگا ہوتا ہے سینٹرل ٹیکس اور اسٹیٹ ٹیکس تو اس کا لیجر بھی ڈیوٹی این ٹیکس میں بنتا ہے تو وہ ہوتا ہے سی جی ایس ٹی ہی جی ایس ٹی تو یہ سارے لیجر کے بارے ہم بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے چیلی کی طرف دیکھیں یہاں پر ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ آپ کی کمپنی جب لوڈ ہوگی تو یہاں پر آپ کی کمپنی انام آئے گا یہاں پر واؤچر کے لاسٹ انٹری دیٹ آئے گی ابھی فیلال کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ابھی کوئی بھی واؤچر کریٹ نہیں ہوا ہے اوکی تو چلیے اس چیز کو تھوڑا انگریزی میں بھی سمجھ لیتے ہیں سو فرنس دس is دس is دس is the main screen as i have told you before that the tally name of the company should be should be displayed over here and in this section you will see the last date of voucher entered but here no voucher entered is displaying because there is no voucher we have done the entry in the tally so first of all what we do we will make some lejers we will make some required lejers some necessary lejers okay so we will make some necessary and required lejers to work on the tally and after that we will discuss about how to create the inventory how to make the item how to create the unit how to create the item group etc but not in this video and next video okay so let's do it you can see gateway of tally main menu as I have told you first of all you will see account info we need to you just click on enter enter button after selection okay and this is the sub menu first part first menu option is group and lasers voucher tab and quit so we have to make some lejers required lejers so we need to just go ahead and after selection the lejers just click enter okay so this is the menu of lejers here you can see that we will create the lejers we can see the all created lejers over here and even we can change some something in lejers we have already created so create and you can see display through alter you can edit if you made and you can so here you can change so first let's make you see you can see the lejers open but you can see here I will see the transition lejers to first of all after entering the create single laser this is the screen where we will create all the lasers one by one but some of the changes you will see I will tell you how to do that okay first of all تو چلیے پہلا لیجر بناتے ہیں میں نے اسے بتایا تھا جتنے type کا آپ کے بزنس میں sale اور پرچیز ہو رہی ہے یعنی کہ جتنے پرکار کے item آپ خریدتے بیچتے ہو یعنی 5% 12% ہے تو آپ کو اتنے ہی لیجر بنانا پڑیں گے sale کے بھی اتنے ہی پرچیز کے بھی GST کے لیے do suppose you have to make all the lasers by which types of which categories of GST are applicable in your inventory items so you have to make all the lasers one by one according to GST percentage and category so first of all just go ahead sales at do suppose the 5% 12% 12% 12% ka laser ہم بنا رہے ہیں okay applicable کیا نہیں کیا ہے so سب سے پہلے ہم not enabled GST in this tally company so first of all what we will do we will just enter GST number and activate GST in this tally company okay so for this آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے فیچرز میں جانا ہے یعنی F11 یہ دیکھئے تو آپ کو اس میں کیا کرنا ہے دیکھئے یہ آپ کو تیسر option دیکھا ہے F3 یعنی statutory اس پہ آپ کو جانا ہے یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اس پہ چلیے چلتے ہیں یہی سے دیکھئے اس میں دیکھئے first option آپ دیکھ رہے ہیں enable goods and service GST no لکھا ہوا ہے here this is the main screen where we can set our GST detail you can see over here that GST enable goods and service tags is showing that is set it no so what we will do we will just click y enter set alter GST detail here we will put yes over here okay اب آپ سے پوچھے گا کچھ GST سے سباند detail آپ سے پوچھے گا کہ GST آپ کا state کیا ہے regular منتھلی کیا ہے تو آپ نے دیکھی جیسے UPM نے لے رکھا ہے first of all here it will ask you about the state registration types and periodically of GST R then GST number so first option state ہے اس میں ہم Uttar Pradesh select کر لیتے ہیں in this we will select Uttar Pradesh آپ کو اپنے area کا نام select کرنا ہے you have to select your state okay monthly اگر آپ کا monthly ہے if you are going for monthly return then you can set it monthly otherwise select it as quarterly okay چوتھا number ہے GST number GST number do suppose ہم کچھ بھی ڈال دیتے ہیں 09 CMQ P P S C 30 F 1 Z 1 monthly GM GST number ڈال دیتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ accept کر دیں گے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے detail add کر دی ہے اب ہم یہاں پہ accept کر لیں گے یہاں سے click کر کے ٹھیک اب دیکھیں یہاں پہ GST کی detail آ گئی ہے اب یہاں پہ کیا کریں گے اب ہم کو GST کی کوئی detail یہاں بھرنی نہیں ہے first of all here what you will do you have to just clear the simple lasers you no need to put any of the detail in you no need to do any settings of GST in creation of sales and purchase lasers okay sale here you need to set undefined goods now save it the same thing for all other lasers also just create second ledger at 18 percent here you need to put it undefined okay okay that's two lasers of sales are perfect for learning the same thing is with purchase account purchase account purchase GST at 12 percent here you purchase account undefined 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 بھی آتے ہو تو بھی آپ کو اسی طرح سے وہ بھی لیجر بنا لینا ہے اس میں کوئی کچھ الگ سے آپ کو کچھ بھی سیٹنگز نہیں کرنا ہے so this is the perfect to teach you because we have already created two types of category لیجر like 12% and 18% these are sufficient to teach you and if you are handling with some other categories like 5% and 28% so you can just do it and you can just make all the لیجر as I have shown you how to create اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو آگے بنانا ہے اپنا سیکنڈ لیجر duty and taxes میں تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے cgst central tax cgst آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ جیسے آپ کو cgst ہے تو وہ central tax gst ایکچولی دو باگ ہم بتا ہوا ہے cgst sgst اور جب ہم interest rate مال بیستے ہیں interest rate مال بیستے ہیں تو اس میں ہمیں integrated tax لگانا ہوتا ہے igst تو یہاں پر ہم تین لیجر بنائیں گے cgst sgst اور igst یہاں پر ہمیں input cgst output cgst اسے بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ یہی بتاتے ہیں کس طریقے اس بنائی ہے لیکن کوئی مطلب نہیں ہو اس کا اس میں confusion پیدا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو بہت ہی سیمپل طریقہ بتا رہا ہوں میں اس کو آپ duty and taxes میں ڈالیں گے دیکھیں یہاں پوچھ رہا ہے type of duty کیا ہے آپ نے لکھ لیا ہے gst پوچھ رہا ہے central tax ہے جی یہاں central tax ہے percentage آپ کو نہیں دینا ہے ٹھیک ہے this is the first لیجر of duty and taxes you need to create this لیجر cgst central tax under group you have to put it under duty and taxes group it will ask about the duty and taxes type so you have to select the gst tax type central tax you have to select over here and the percentage of calculation you need to leave it blank so it will be you know it will be calculated according to item wise tax category automatically okay rounding method you need to select not applicable just accept it آپ اس طریقے سے save ہو گیا اسی طرح آپ کو sgst بنانا ہے یہ دیکھئے gst جہاں پہ آپ کو state tax لے لینا ہے the same thing you have to do with sgst لیجر you need to just put the name sgst state tax under the group it will be going under the duty and taxes group types of duty and taxes you have to select gst tax type state tax and percentage of calculation you need to leave it blank okay just accept or just save you see the igst integrated tax gst integrated all the things are same but you need to just select tax type as per the laser name integrated you have so you have to select the integrated tax the state tax you have to select the state tax cgst you have to select the central tax okay so you have to this is samsung india yeah shivan india sundry creditor پہ آپ ایس کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ ریجسٹریشن ٹائپ اس پارٹی کا کیا ہے ریگلر ہے تو آپ ریگلر لگائیں کمپوزیشن ہے تو کمپوزیشن لگائیں گے ان ریجسٹرڈ ہے تو ان ریجسٹرڈ لگائیں گے آپ خاص طور پر یہ دھیان رکھیں کہ جب آپ کسی ایسی پارٹی کا لیجر بنا رہے ہیں جس کے پاس جسٹی نمبر نہیں ہے تو وہاں پہ آپ ان ریجسٹرڈ ہی سیلیکٹ کریں آن ریجسٹرڈ سیلیکٹ کرنے ایک بعد آپ سے جسٹی نمبر اس پارٹی کا نہیں پوچھے گا اگر آپ نے ریگلر سیلیکٹ کیا تو آپ سے یا کمپوزیشن سیلیکٹ کیا تو جسٹی نمبر مانگا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم جسٹی نمبر ڈال دیتے ہیں اب یہاں ایک ڈیپٹر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کی پین کارٹ کی ڈیٹیل پڑے گی اور یہاں پر ریجسٹیشن ٹائپ میں آپ ان ریجسٹرڈ لگا سکتے ہیں اس کو مان لیجیے یہ پھٹ کر خریدار ہے ہمارا اسی طرح ایسے مان لیجیے ہم دوسرا بنا لیتے ہیں رام لال اور بردرز یہاں پر نیم نیم کے بعد ادرس ادرس کے بعد کانٹری so you have to make the sundry adapter first of all you have to put the name do suppose رام لال اور بردرز i have created under the group you have to put it under sundry adapter mailing details in mailing details name should be would be automatically pulled out and in address you can mention the address of party and country you have to set in india state you have to set the party location state pin code and tax registration detail you have to put the party pen number over here to suppose xe y e p p 0 8 0 1 g here you have to select the registration type regular if the party is registered okay otherwise you have to select the unregistered if the party is not registered okay in case if you are going to select the regular option then the gc number would be asked to you save it so the alter me ja karke display me ja karke jessie man em پتا ہے کہ آپ سفر دیکھ پائیں گے okay after going in display section you can select the laser whichever you want to see but you cannot make any of the changes any type of changes in the laser and if you want to do some changes in those lasers which you have already created what you need to do you need to just go into the altar and select the laser whatever you want see over here all the options are open تو اگر آپ کوئی بھی laser کو change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ laser کے اندر alter میں جائیں alter میں جا کے آپ کے سامنے list آئے گیا آپ select کریں select کرنے کے بعد آپ اس laser کو جو بھی edit کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھنا چاہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں see okay آپ کو اس طریقے سے changes کر سکتے ہیں لیکن display میں اگر آپ جائیں گے ترسے دیکھ ہی پائیں گے آپ خالی ہو اور اس میں کوئی changes نہیں کر پائیں گے create میں تو آپ کو نے بتایا دیا کہ آپ laser کو بنا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے laser بنانا سیکھا اب اگلے پارٹ میں ہم سیکھیں گے کہ آخر کیسے بناتے ہیں inventory item اور inventory item جہاں آپ سیکھ گیا laser بھی اچھے سے سیکھ گیا تو اس کے بعد آپ کو پھر سیدھے سیکھنا ہوگا کہ اب آپ live data entry کیسے کریں گے یعنی کی vouchers کیسے انٹر کریں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں اگر کچھ نئی سمجھ میں آیا تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں لائک ضرور کریں شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو اس کا فائدہ مل سکے اگر ایکسٹر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور سے ضرور کمنٹ کریں آج کی ویڈیویں فلحال اتنا ہی میں آپ کو دوست فرانکتا ایک بار پھر سے have a great day